مہراشت پبلک سرویس کمیشن کے امتحان میں ناندر کی ہنار طالبہ سیدہ اسمہ سید زہیر احمد نے غیر معمولی کامیابی حاصل کرتے ہوئے ریاست میں دسوار رینک حاصل کیا ہے جس کی وجہ سے انہیں اسسسٹنٹ کمیشنر آف اسٹیٹ ٹیکس گروپ اے کے عہدے کے لیے منتخب کیا گیا ہے سیدہ اسمہ کی اس غیر معمولی کامیابی پر ان کے والدین اور رشداروں میں خوشی کا ماحول ہے لوگ انہیں مبارک بار دینے کے لیے گھر پہنچ رہے ہیں یہاں اس بات کا ذکر کرنا ضروری ہے کہ مہراشت پبلک سرویس کمیشن ایم پی ایس سی یہ امتحان یونین پبلک سرویس کمیشن یو پی ایس سی کی طرز پر ہی لیا جاتا ہے اس امتحان کو ریاستی سطح کا سب سے اہم امتحان مانا جاتا ہے اس امتحان میں بھی لاکھوں کی تعداد میں طلبہ حصہ لیتے ہیں اور اپنی خسمت آزماتے ہیں جبکہ کامیابی صرف چند سو طلبہ کے حصے میں آتی ہے مجموعی طور پر کامیاب ہونے والے طلبہ میں مسلم طلبہ کی کامیابی کا تناسب بھی بہت کم ہوتا ہے اندر سے تعلق رکھنے والی ہونہر طالبہ سید اسمہ کے والد زہیر احمد پولیس محکامے میں ڈرائیور کے حصے سے خدمات انجام دے رہے ہیں انہوں نے اپنی بیٹی کو اس مقام تک پہنچانے کے لیے ہر طرح کی مدد کی گھر میں تعلیمی ماحول بنایا تعلیمی وسائل فرام کیے جس کی وجہ سے آج سیدہ اسمہ نے غیر معمولی کامیابی حسن کی ہے پہلی سے دسویں جماعت تک سیدہ اسمہ کی تعلیم اردو میڈیم سے ہوئی ہے سیدہ اسمہ کے اس غیر معمولی کامیابی پر کانگرس پارٹی کے زلہ ترجمان منتجیب الدین نے ان کی گلپوشی کیا اور انہیں مبارک بات پیش کی اپنے والے دن کو اس کا جو بھی اگردیگیٹ کرنا چاہوں گی اپنی ساکسس پیشلی میرے پاپا کو اور میری ممی پاپا نے مطلب جو ساعت دیا یہاں تھا اور ساعت میں ممی نے جو دائیدنس کیا میں انہیں کو یہ اگردیگیٹ کرنا چاہوں گی ساکسس آپ کائیسا محسوس کرنیے کہ آج ریزلٹ آیا اور آپ اس کے مطلب آیا کس پر ایسے ہوشی جب ریزلٹ مطلب کافی انہیں سپکٹی تھا میں نے اتنا ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا کہ کلاس ون جو پوست مل جائے گی پر اب میری خوشی کی انتہانی ہے کہ کافی انہیں سپکٹی سکسس ہے اس کامیابی پہ حاصل کرنے کے لیے آپ نے تیس انداز سے محنت کی میں صرف تین الفاظ کہنا چاہوں گی ایک تو محنت تھی ایک تو میرے مابب کی دعائیں تھی اور خدا کی اس میں ایک مدد تھی جس کی وجہ سے مجھے ایک آمیابی میں عام طور پر اس کے لیے کوچنگ کلاسز پڑائی جاتی ہے تو آپ نے کونسی کوچنگ کلاسز ہے کس طرح سے مست دی نہیں میں نے شروعہ سے ہی سیلپ اسٹیڈی کی اور خود سے ہی اس کا راشتہ نگالا اور سیلپ اسٹیڈی کے بیسز پر یہ سکسس پائی آپ کیوں لگا کہ ایمپسی سے کرنا چاہا ہے بہت سی کوسے خیال ہے کہ عام طرح پر میڈیکل اور آپ نے کونسی کیوں چھونا ہے خام کی مدد کرنے کا جد با شروعہ سے ہی تھا مجھ میں تو میں نے سوچا کہ یہ بہت اچھا پریٹ فارم ہے جہاں پر آپ ہر کوئی بھی فیلڈ ہو وہاں پر آپ خام کی مدد کر سکتے ہیں تو اسی لیے یہ فیلڈ چونی ہے آپ کی سٹیڈی کرنے کا ترے خیال ہے شروعہ سے ہی میں ایسے کرتی تھی صبح جلدی اٹھ کر میں زیادہ تر فوکس کرتی تھی اپنی سٹیڈی پر اور ساتھ میں پریوڈی کر سال کرنا ہے یا پھر گائیڈس لے لیا کرتی تھی پھر اگر کوئی پرابلم آ رہی ہے تو پھر اسی کوشن پیپر کے دھرو جاگر میں دیکھتی تھی کہ کمیشن کیا مجھ سے پوچھنا چاہتا ہے تو اسی طرح سے میں نے تیاری کی اور پریوڈی کر دی کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ آپ بلکل فیلیر ہو جاتا ہے تو پھر میں اپنے پارنٹ سے بات کر دیا گاتی تھی وہ ایک بہت اچھا مجھے انکریشمنٹ ملتا تھا آپ کے پارنٹس کے بیگرانڈ کیا ہے مطلب تعلیم یا مالی سکتا ہے میرے ماں باپ دونوں بھی ممی اور پاپ دونوں بھی ہائیلی ایسا ہی ممی جو ہے گریجوریٹ ہیں اور پاپ بھی امی انگلیش ہیں تو شوات سے ہی ان کا سپورٹ تھا آپ تعلیم کے لیے اور جب بھی پریشانی آتی تھی مجھے ایسا لگتا ہے کہ ان کی تعلیمی میں نے سیل فیسٹی ڈی زیادہ تر کر کے وہاں سے پھر بھی ایکیا اور فیلال میں امی اکنامکس کر رہے ہیں آپ آنے والے جو لڑکیں ہیں کیا مشت دینا چاہیے ہیں میں یہ میسج کرنا چاہوں گی کہ آپ ہارڈ ورک کرتے رہی ہیں اور ایک پیشنس بہت امپورٹنٹ چیز ہے کسی بھی چیز اگر آپ کو سکسسفل ہونا ہو تو آپ کو پیشنس رکھنا پڑے گا یہ نہیں کہ اگر تھوڑی سی ناگامی کی وجہ سے آپ مایوس ہو جائیں اور راستہ چھوڑ دیں آپ کو بہنت کرنی پڑے گی اور اسپیشلی میں ایک میسج دینا چاہتی ہوں ان کے سارے والدین کو فیملی کو کہ وہ سپورٹ کریں اگر آپ کو ٹیلینٹ ہے آپ کی فیملی میں آپ کے اردگیر تو پلیز اس کو سپورٹ کیجئے اسے آگے بڑھنے دیجئے اور ضروری نہیں ہے سیویل سرویسز کے لیے خاص طور پر کہنا چاہوں گی کہ آپ گھر پر رہ کر تیاری نہیں کر سکتے یہ بہت غلط غلط ایک میتھ ہے ایسا مجھے ایسا لگتا ہے آپ کہیں بھی ہوں کیسے بھی ہوں اگر آپ اپنے اگر شددد ہو چاہنے کی تو وہ کہیں بھی آپ کو مل سکتا ہے بہت ہی اچھا رہا کئی رکاوٹیں آئیں کئی مشکلیں آئیں لیکن جو ایسا مسحصل اپنے منزل کی طرف نگاہیں رکھتے ہوئے یہاں تک پہنچے ہیں آپ کی ایسا میں سکتا رہیں گے بہت ہی پراؤڈ محسوس کر رہا ہوں اپنے آپ کو اور اپنے بہت خوشی ہو رہے ہیں مجھے کہ میں بچی جو ایسا یہاں تک پہنچی ہوں اس کا سیکنڈ اٹیمپ تھا اس میں عام طرف سے لیڑکیں کو تعلیم دے والدوں کا کہیں روز دیتے ہیں آپ نے جو اپنے پرنیشن دیئے لئے اس کے والدوں کا کہنا چاہوں گا یہی کہنا چاہوں گا میں یہی کہنا چاہوں گا کہ بچوں کو تعلیم دے کم سے کم جو اپنے آپ میں اسٹانڈ ہو سکی جہاں تک تو تعلیم دینی چاہیں آپ کیس طرح وقت دے گا 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 کیس طرح سے مرد کرتے ہیں دیوٹی کرنے کے بعد بچوں کی تعلیم کی جو ضروریات ہیں اس کے اوپر میں کانسٹرٹ کرتا تھا ان کے ہیلت، ہائیجین، ان کی سٹیشنری، ان کی بوکس اور ان کا مورل ڈاؤن نہ ہو اس کی کوشش کرتا تھا چار لڑکیاں ہیں سید آسماء یہ بڑی لڑکی ہے دوسری تین لڑکی ہے ایک میڈیکل کو اور دو اور پڑھ رہے ہیں والدین کو ترقیب دوتر والدین کیا دینا چاہیے بچیوں کی تعلیم کیلئے خاص طرح ہے؟ بچیوں کو تعلیم دینا ہی چاہیے اس کے لیے والدین نے اپنا ذہن بنانا چاہیے کیونکہ تعلیم ہی سب کچھ ہے تعلیم کے بینا ان کی باخی زندگی کو ادھوری ہوگی ہے بہت خوشی ہو رہی ہے میں اپنے آپ کو پراؤڈ محسوس کر رہا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ سماج میں اور بھی ایسی حالات پیدا ہو بچیاں پڑے اور کامیابی حاصل کریں محسوس 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 محسوس